کہ بھئی کہو سبحان اللہ کہو الحمدللہ تب جا کے مشکل سے ایک ہاتھ ہل پاتا ہے اور وہ بھی آتا ہی آتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے ہم سچ پوچھوں وہ اور ہوں گے جو تمہیں شیر دل کہتے ہوں گے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب سے بزدل قوم کا نام اس دور میں مسلمان ہیں صحیح بار خاص کر ہمارے ملک میں جی جی بالکل صحیح بار سب سے بزدل قوم اور یہ جو بزدل بنی ہے نا یہ ماں کے پیٹ سے بزدل پیدا نہیں ہوئی یہ تیجے کھا کھا کے بزدل ہو گئی برا نہ مانیے یہ کڑوی سچائی ہے تیجے چالیسوے کھا کھا کے بزدل ہو گئے دل مردہ ہو گئے ہم اپنی زمین کے لیے لر سکتے ہیں اپنے دکان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک چار پیسے کے کھوکے کے لیے روڈوں پہ اتر آتے ہیں لیکن ہم اگر نہیں اتر سکتے تو اللہ رسول کی عزت کے لیے ہم نہیں نکل سکتے کڑوی سچائی ہے یہ ابھی کوئی مر جائے ہم میں سے صبح ہی دیکھنا پارے والے بلاؤ قرآن والے بلاؤ تمہارے باپ کے نوکر ہیں مجھے بتاؤ ایک ملک کے اندر قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے باقی لوگ چین سے سوتے رہتے ہیں کہ یہ تیری میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے اگر تم حافظ قرآن نہیں ہو کم سے کم محافظ قرآن تو بن سکتے ہو مجھے بتاؤ اگر تمہارے سینوں میں قرآن مغیق ہے تو قرآن کی حفاظت کے لیے تو تم نکل سکتے تھے لیکن مر گئے گئے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے گئے ہمارے دل یاد رکھنا جن کے دل مردہ ہو جاتے گئے انہیں ازان زندہ نہیں کرتی ہیں یہ یاد رکھنا میری بات جن قوموں کے دل مردہ ہو جاتے گئے پھر وہ ازانوں سے زندہ نہیں ہوتے بلکہ پھر وہ خون سے زندہ ہوتے خون سے زندہ ہوتے تم کچھ جاگوگے جب قتل و غارت گری ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلیں گے جب تمہارے بیٹوں کو نیزوں پہ اچھالا جائے گا تب تم جاگوگے ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو ابھی تیجے کی دعوت آ جائے پلیٹیں توڑ کے لڑ جاتے ہیں ہم لوگ میت کی روٹی کی بات ہو اوقات بھول جاتے گئے اپنی تم سے کس نے کہہ دیا تم جنتی ہو جنت میں وہ جائے گا جس سے رب بھی راضی ہوگا مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے بیشت سبحان اللہ یہ بات یاد رکھنا جنت میں صرف وہی جائے گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں گے آج ہم چند لوگ بیٹھیں اس امروحہ میں اتنی آبادی ہے مسلمانوں کی مجھے بتایا جائے اب یہ ایک ممائش لگ جائے پہر رکھنے جگہ نہیں ہوتی ہے صحیح بات ہے بیشت اس میں صرف پہرست ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں جلسوں میں آئیں گے بھی تو آدھوں کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوں گی کچھ ننگے سر کچھ رمال باندھ کے آئیں گے لگتا ہی نہیں ہے مومن کا بچہ ہے رمال بتاتا ہے یہ مومن کا نہیں کسی کافر کا بچہ ہے ٹوپیاں ہم پہ نہیں ہیں کیا تلاش کروگے ٹوپیاں مرد کا زیور ہے دپٹے بیٹیوں کا زیور ہے تنبیر بھائی ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا تقریر کر مولوی ذرا میں نے کہا کیا تقریر کرنی کہاں اور تو دپٹہ نہیں اڑتی میں نے کہا بغیرہ تو ٹوپی کتنی اڑتا ہے بتا ہم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دپٹے اتار دی اگر ہم ٹوپیوں کے پابند ہو جائیں گے بیٹیوں دپٹوں کی پابند ہو جائیں گی ہم کس روش پہ چل رہے ہیں مجھے بتا تو سہی خدا کے بندوں کا بھی دل پہ ہاتھ رکھے خود سے سوال کرو ڈاکٹر اقبال کی بات کلوی لگتی ہے یوں تو سید بھی ہو مرزاں بھی ہو افغان بھی ہو کونسی چیز کے جھگڑے گے ذات کے جھگڑے گے برادری کے جھگڑے گے خاندان کے جھگڑے گے ناک کے جھگڑے گے نوچ کے جھگڑے گے کوئی کہتا میں پٹھان ہو انساری میری بغل میں نہیں بیٹھ سکتا کوئی کہتا میں خان ہو کوئی جولایا میرے پاس نہیں بیٹھے گا فقیر میرے دستر خان پہ نہیں آسکتا تسرے کس نے کہہ دیا ترا خان ہونا تیرے جنتی ہونے کی علامت ہے ترا پٹھان ہونا تیرے جنتی ہونے کی علامت ہے ترا ترک ہونا ترا جنتی ہونے کی علامت ہے تسرے کس نے کہہ دیا اگر انساری ہے تو کوئی زلیل ہے فقیر ہے تو نیچا ہے نہیں خدا کی قسم جس کے نصب میں پتھانوں کے نام آئے جس کے سلسلے میں ترکوں کے نام آئے جس کے نصیبوں میں جنت کا پیغام آیا کرتا اے اے نار تکبیر نار رسالت علمائی ایل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عمد رضا صاحب قبلہ جاؤ جا کر کے دیکھو ابھی مدرسے کے لئے مانگو مولانا تنویر آدمی بغلیں جھاکتا گے سو روپے ہیں نہیں اس سے کل مرگا خریدنا گے کل چکن کھانا گے اس سے یہ کرنا گے وہ کرنا گے اور جب شیر پڑھا جاتا گے کون دیتا گے دینے کو مو چاہیے دینے والا گے سچا ہمارا نبی ایسے الٹا ہو جاتا گے جیسے بڑا پکا عقیدہ لے کے ویٹھا گے جب سوال کیا جاتا گے تو اتنے عقیدے مر چکے گے سوچتا کل کہاں سے آئے گا تجھے بتا تو شہی تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا تجھے انسان بنایا گیا کرم بالا اے کرم یہ کیا گیا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا تو حضور کا امت ہی ہو کر کے عقیدہ کمزور رکھتا گے جات جانوروں کو جا کر کے دیں وہ چوچو میں دانے اس لیے نہیں رکھتے گے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہوتا گے ان کا کوئی بیجنس نہ کی گے کوئی کھیتی نہ کی گے لیکن کوئی پرندہ کبھی بھوکا نہیں سوتا گے اس لیے کہ وہ اپنی پرواز پر بھروسہ نہیں رکھتا خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا گے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتا گے وہ جانتا گے اس کا کرم آراز دیتا گے ہم تمائی بکرم ہے کوئی اسائیل ہی لگی رات کھلائی کسے وحرف من سے ہی اے اے با 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 سبان اللہ سبان اللہ حقیدہ مرکہ ہو گئے با 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 میں بریلوی ہوں بتا کے جانا ہوں تمہیں پکی بات سلے کلی مولوی نہیں پیٹ بھرنے کے لیے انعام لینے کے لیے تمہیں دھوکہ دے کے نہیں جاؤں گا کبھی آئی نہیں کہ آگے کھڑاؤ کے دیکھ تو وہی ہے جسے حضور نے بنایا تھا کھڑاؤ کبھی شیشے کے آگے با 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 پوچھ اپنے آپ سے کیا تو وہی ہے برا مت ماننا آج ایک شرابی جواری سٹیری نسیری آ کر کے کسی کے ایک شیر پہ پانچ شرپے دے دے بڑی آسانی سے ممبر سے جنتی ہونے کا سٹیفکٹ دے دیا جاتا ہے کہتے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے پانچ شرپے دینے والا جنتی لگی ہزار دینے والا جنتی لگی ہے جب تک حلال لکنے لگی کہو گے جنت میں لگی جاؤ گے جب تک زنا سے نہیں بچو گے جنت میں کیسے جاؤ گے جب تک جھوٹ سے توبہ نہیں کرو گے جنت میں کیسے جاؤ گے جنت ہر کے کباب کی جاگیر لگی جنت رسول پاک کی جاگیر ہے عالی حضرت نے کہا تھا تُس سے اور جنت سے کیا مطلب بغا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اے بابا سبان اللہ بابا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باب سبان اللہ اللہ اکبر زندہ باب زندہ باب ہم نے محیار بنا لیے جسے چاہتے جنتی کر دیتے جسے چاہتے دوزخی کر دیتے ایسا لگتا کہ ٹھم کٹ رہے اتنی سستی جنت کسی بھی بھانگ پینے والے کو جنتی کہ دیتے کسی بھی بیاز کھانے والے کو جنتی کہ دیتے اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھوڑے نہ کھاتا چیلنج ہے میرا جنت اتنی سستی ہوتی نا تو زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی جنت کتنی مہنگی ہے پوچھ نبی کی زینب سے جنت کتنی مشکل ہے پوچھ نبی کی فاطمہ سے حسینی ہونے کے دعوے سب کے لیے سب کا چیلنج ہے ہم حسینی ہے اور رہنا بھی چاہیے اس سے انکار نہیں کرتا میں یہ نہیں کہوں گا بند کرو یہ کہنا ہم حسینی ہے میں کہتا ہوں مرتے دم تک یہ کہتے رہنا ہم حسینی ہے با با سبان اللہ اس لیے کہ امید ہے جب کوئی عمل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہی نسبت قیامت میں کام آئے گی با 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 سبان اللہ یہی نسبت قیامت میں کام آئے گی خود سوچو میں نے کہا کبھی کھڑا کرو اپنے آپ کو آئی نکے آگے ہم وہی ہیں پہلے اپنا چہرہ دیکھ یہ وہی چہرہ ہے جو حضور کو بھی اچھا لگتا ہے خدا کو بھی اچھا لگتا ہے پھر پوچھ اپنے آپ سے یہ داڑی کی در گئی یہ جو کٹ لگوا کے آیا ہے نا اسمارٹ سٹی بننے آپ روڈ نکلوا کے آ رہے ہیں روڈ ایک نے تو پتہ نہیں کون سا کیڑا بنوا رکھا تھا مو پہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا اس کا مو کدھر ہے سر کدھر ہاں فیشن چل رہے لوگ مغرب کی تحزیب میں جا کے ٹوپ گئے کیا آگئے مغربی تحزیب خریدوں نے غور کیا سوچو کن برتنوں میں کھانا سنت ہے بولو کن برتنوں میں سارے بولے ہیں کیا بات نراز ہے کڑ بھی لگ رہی ہے باتیں لگنی بھی چاہیئے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہاں مجھے پرک نہیں پڑتا ہے کسے اچھی لگ رہی ہے کسے کڑوی اپنا ایک اصول ہے کوئی روٹے تو روٹے مدینہ والا نہ روٹے بس یہی اصول ہے اپنا کن برتنوں میں کھانا سنت جو بول رہے ہیں اللہ انہیں آج کی رات کے صدق حضور کا مدینہ دکھاتے کن برتنوں میں مٹی کے ترقی کی کاغذ کے کپ آگے پلاسٹک کے گلاس آگے پلاسٹک کا گلاس ڈٹ کے چلا ریاکشن دیکھا کینسر دنیا چیخ پڑی بند کرو کینسر ہے اس میں کہا پھر کیا کرنا کہا زندگی چاہتے ہو تو مٹی کے برتنوں پہ لوٹا اے اے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی چاہتے ہو تو مٹی کے برتنوں پہ لوٹا ہو ہے کہ نہیں ہم نے دنیا کو مغربی تہذیب کے طور پر ہم نے گلاس استعمال کیے کینسر ہو گیا اور آگے بڑھو ہم فیشن کے نام پہ پھٹا کپڑا پہنتے ہیں سنت کے نام پہ پیپند لگا کپڑا نہیں پہنتے ہاں تو کبھی اپنے آپ کو آئینے کے آگے کھڑک رہیں اور اپنی صورت دیکھیں اپنا لباس دیکھیں پھر خود سے پوچھیں وہی ہیں ہم جنہیں بنایا گیا تھا نوجوانوں میں ایک بات بتا دوں گا ہم نے مغربی تہذیب کو اتنا فالو کیا کہ ہم نے اپنی شکل و صورت ہی بدل ڈالی شکل و صورت بدل ڈالی سچی بات یہ کہ کبھی روڈ پہ اگر راستہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وزاق آتا بلکل بدل گئی ہماری چہرے پہ ڈالیاں سجاؤ وہ چہرہ باناؤ جس سے رب بھی پیار کرے مدینہ والا مصطفیٰ بھی پیار کرے یہ میری بات یاد رکھنا اور یہ زندگی چار دن کی ہے کوئی ہے جو دعویٰ کرے میں نوے سال جی ہوں گا ستر سال ساٹھ سال کوئی گارنٹی نہیں یہ نہیں معلوم کل کس کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی کچھ وقت اپنا دین کے لیے دے جاؤ کچھ وقت دے جاؤ دین کے لیے تکلیف ہوتی ہے میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں آپ دیکھو جب عمرے والوں کی لسٹ نکلتی ہے نا کہ اندوستان سے اس بار ڈیڑھ لاکھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ڈیڑھ سو لوگوں کو قرآن صحیح سے نہیں آتا ہے کتنے لوگوں کو برا مت مانی ہے گا میں معلوم ہے جانتا ہوں میں نے آپ کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے ڈیڑھ لاکھ عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن ڈیڑھ سو لوگوں کو قرآن نہیں آتا مجھے حیرت ہوتی ہے کون سا مو لے کے جاتے ہیں کمبہ دے خزرہ پہ کون سا چہرہ لے کے جاتے ہیں ہتیم کعبہ میں قرآن نہیں آتا اٹھائیس سال ہی ہوئی گزار دی ہے تجھے قرآن نہیں آیا لوگ کہتے ہیں مولوی سن میرے بیٹے کو چار پویم آتی ہیں انگلیش کی آٹھ پویمیں آتی ہیں میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں اچھی بات ہے اچھی تعلیم حاصل کرو عالم ایار کی تعلیم حاصل کرو جب قلم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اپنا حق حاصل کر سکتے ہو قلم تمہارے پاس نہیں ہوگا جب تمہیں کچھ نہیں دیا سا جا سکتا ہے اس لیے قلم بھی ضروری ہے لیکن ضروری کیا کہ اس سے بھی زیادہ سن پیارے ترے بیٹے کو آٹھ پویمیں آتی ہیں دس انگلیش کی پویمیں پیس ہندی کی پویم آتی ہیں مجھے بتا تو سہی ترے بیٹے کو قرآن کی دس صورتیں آتی ہیں سورے فاتحہ آتی ہیں سورے اخلاص آتی ہیں کہتا نہیں نہیں جی وہ تو مجھے بھی نگیں آتی ہیں پھر غیرہ ڈوب کے مل جانا چاہیے اس بندے کو جسے رب کا قرآن لگی آتا ہے کیا کہ قرآن کبھی غور کر فرمایا گیا اگر مجھ سے مجھے دیکھنے کا جی چاہے تو مسجد میں آجا مجھ سے بات کرنے کا جی چاہے تو قرآن لے کے بیٹھ جا سجدہ کرے گا میرے زیارت کا مزہ آئے گا قرآن پڑے گا مجھ سے بات کرنے کا مزہ آ جائے گا کیا یا تمہیں قرآن تک نہیں آتا ہمیں قرآن تک نہیں آتا پڑھو قرآن بڑھو آگے یاد رکھنا ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہے اور وہ کونسی کتاب ہے سارے بولے کونسی اور زور سے اب میری بات غور سے سننا ایک گھر کے اندر چار نوجوان بیٹے رہتے ہیں چاروں کی بائی کلگ ہوتی ہیں دو شادی شدہ بیٹے ہیں دونوں کا فریج الگ ملے گا واشنگ مشین الگ ملے گی بائی کلگ ملے گی بیڈ الگ ملے گا جتنے جوان ہوتے ہیں اتنے ہی سامان بنتے جاتے ہیں لیکن جاؤ ایک گھر کے اندر میں بتا دو آٹھ نوجوان رہتے ہو آٹھ بہ ہوئے ہو سات سسر بھی موجود ہو لیکن علماری میں ایک قرآن نظر آتا ہے مجھے بتا تو شاہی اگر چار بیٹوں کو چار بائی کے چاہیے تو چار بیٹوں کو چار قرآن کیوں نہیں چاہیے تھے مجھے بتا تو شاہی اگر چار بیٹوں کے لیے اناک اناک چار فریج ہیں تو ان کے لیے چار قرآن کیوں نہیں چاہیے ہماری قوم اتنی گئی گزری قوم ہو چکی ہے پہلی بات تو قرآن لانے تیار کو ہی نہیں چاہیے اگر بہو قرآن لے کر کے آتی ہے اور بہو کا بھی کمال اللہ خیر فرمائے کتنے کم لوگ ہیں جو بیٹیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے بیٹیاں پر آیا دھن ہوتی ہیں انہیں کیا کرو گے پرہ کر کے غلط سوچ ہے تیری بیٹیوں کو اس لیے پڑھاتے ہو یہ براپے کا سہارا ہے تو بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ یہ آخرت کا سہارا ہوتی ہے بیٹیاں پر آیا دھنک ہی ہوتی ہے ہم نے بیٹیوں کو پر آیا کر رکھا گے جب پیدا ہوئی تو باپ کہتا رہا پر آئے گھر جائیں گی شادی ہو گئی تو وہ کہتے رہے پر آئے گھر سے آئی گے تم بتاؤ اسے گھر کونسا دیا تم نے تم نے باپ کے گھر کاک اس سے چھینہ شوگر کے گھر کاک تم نے اس سے چھینہ یہ تم میرے پیغمبر کی ذات ہے انہوں نے آنے کے بعد کہا تھا بیٹی کہاں باپ کی جائدات میں بھی ہوتا ہے اور شوگر کی جائدات میں بھی بیوی کا آکھ ہوتا ہے اسلام لوگے جس نے ایک نہیں بلکہ عورت کو ایک وقت میں دو دو گھروں میں ان کی اتاقی ہے لیکن ہم ہم نے سب کچھ پڑھایا بیٹیوں کو قرآن نہیں ہوتا کیا ہے سات دن پہلے گیت شروع بچتے گیت بول کیوں نہیں رہے بولک بچتی ہے روکا جائے مولانا لوگ مار رہے ہیں سدین صاحب اگر یہ کہتے ہیں ڈھولک نہ بچا تو سیدھی بات کیا کہتے ہیں معلوم ہیں نہیں نہیں ڈھولک نہیں بچی تو شادی نہیں ایسا لگے گا جیسا میت ہوئی ہے ڈھولک پہ زور بہت زادہ دیتی جن کے پیر لٹک گئے قبر میں ہاں اس سے کہہ اممہ اٹھ کے قرآن پڑھ لے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا نماز پڑھ لے تو کہتی ٹانگیں کانپتی ہیں تصویر لے جا کے ہاتھ کام نہیں کرتے اور ڈھولک پہ برابر کودے گی شرم نہیں آتی تو نانچنے کے لیے پیدا کی گئی تھی تجھے تو رب نے کنیز فاطمہ زہرہ بنا کے پیدا کیا تھا تُو نے شکلی بدل ڈالی کہتی ڈھولک نہ بچائے تو میت لگتی ہے سات دن پہلے ڈھولک تین دن پہلے ڈی جے اللہ اکبر دور کتنا بدل گیا ہے جو عمر دراز لوگ ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے پہلے جس گھر میں بیٹیوں کی رخصت ہی ہوتی تھی تین دن سے گھر والے کھانا چھوڑ دیتے تھے آج بیٹی جدا ہونے والی ہے باپ سے پوچھو کیا حال ہوتا تھا خدا کی قسم راتوں کو چھپ چھپ کے روتا تھا بہنیں جب رخصت ہوتی تھی بھائی بے غوش ہو کے گر جاتے تھے آج بہن جا رہی ہے جن کے ساتھ بچپن سے لڑے کھیلے کوتے آج ان کا ساتھ چھوٹ رہا ہے ان کی جدائی پہ افسوس اور صدنے ہوتے تھے آج کتنا بغیرہ دھائی ہو گیا ہے کتنا بہہیا باپ ہو گیا ہے جس گھر سے بیٹی رخصت ہونے والی ہے تین دن سے اس گھر میں ڈی جے بج رہا ہے جشن میں آئے جا رہے ہیں کوتے جا رہے ہیں خیاتش بازیاں ہو رہی ہیں خیرت آنی چاگئی ہے تین دن سے ڈی جے بج رہا ہے ساتھ دن سے ڈھولک بج رہی ہے ایک ایک کام شیطان کا ہم نے کیا لیکن جب بیٹی جانے لگی رخصت ہونے لگی تو کسی اقل مند نے کہا ٹھہرو ابھی بیٹی کو خالی نہ پہنچانا وہی بوڑی جس کے گلے میں ساتھ دن سے ڈھولک لٹکی ہوئی تھی وہ کہتے ہی ٹھہر جانا ایسے بیٹی کو نہ لے کے جاؤ اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرو اب بیٹی کے سر پہ قرآن آتا گئے مجھے بتا تو شکی جب بیٹی مقصد ہونے لگی تب تُو نے اس کے سر پہ قرآن رکھا قرآن چیخ مار کے کہتا گئے اوپے غیرتو ساتھ دن پہلے ڈھولک آیا تب میں کہا تھا تین دن پہلے ڈی جے بجا تب میں کہا تھا رات بل گیت ہوتے رہے تب میں کہا تھا تین بر ڈانس ہوتا رہا تب میں کہا تھا ایک ایک کام شیطان کو رافی کرنے کا کیا جاتا رہا تب میں کہا تھا اب جب یہ جانے لگی گئے مجھے اس کے سر پہ سوچ کے رکھ رہے ہو کہ برکتیں آئیں گی جاؤ میں لانت دیتا ہوں کبھی برکت نہیں آئے گی تم نے مجھے عزت رہی دی گئے مجھے زلیل کیا گئے اور یاد رکھنا اگر قرآن شفاعت کا حق رکھتا گئے تو شکایت کا بھی حق رکھتا گئے اگر تم قرآن کو اس طرح بیعزت کرو گے کہ ساتھ دن تل جزدان میں بند کر کے رکھو رخصتی کے ٹائم پر بیٹی کے سر پہ رکھو گے کوئی برکت نہیں لے گی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ اگر برکتیں چاہتے ہو تو بیٹیوں کے سروں پہ نگی سینوں میں قرآن لگ دوں جب یہ آئیں گی قدم عیل کا ہوگا کرم مدینے والے کا ہو جائے کتنے لوگ پڑھاتے کتنے لوگ پڑھاتے بیٹیوں کو توفیق نہیں ہوتی بیٹیاں پڑھانے کی گلے میں لٹکا دیا قرآن رکھ دیا گاڑی میں آگے کیوں دیا تھا اس لیے دیا کہ جہیز میں قرآن نہیں ہوگا تو جہیز پورا جہیز پورا زور سے جہیز پورا نہیں ہوگا مگر سنو کڑھوی لگ رہی ہے نا باتیں سنو دوہ جتنی زیادہ کڑھوی ہوتی فائدہ اتنا فائدہ اتنا فائدہ اتنا ایک بات اور بتا دوں بھلے بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ مت پڑھاؤ بیٹیوں کو ضرور پڑھا لینا اس بہلے سے مراد جائز کی صورت نہیں نکال لی ہے یہ یاد رکھنا اتنا قرآن سیکھنا ہر مرد آقل بالغ ہر مومن پر فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے بیٹی بیٹے سب پر اتنا قرآن سیکھنا اور اس طریقے سے قرآن سیکھنا فرض ہے جس طریقے سے نماز درست ہوتی ہے یہ یاد رکھنا میں نے کیا کہا بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ کیوں تجربے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا بہت دور سے میری بات سنیں اکثر دیکھنا آپ کہ بیٹے قرآن پڑھا دو آپ پڑھتے ہیں نا تو کبھی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں کبھی پڑھ کے بھول جاتے ہیں لیکن بیٹیاں سسرال چلی جائیں کہاں چلی جائیں سسرال اور ان کی اولاد بھی ہو جائے اولاد کی اولاد بھی ہو جائے جب بھی بیٹی قرآن لے کے بیٹھے گی تو ہاتھ اٹھا کے کہے گی یا اللہ اس کا سواب میرے باپ کی روح کو عطا فرماتے گا سبان اللہ سبان اللہ یہ بیٹی ہوتی ہے تم بھری جوانی میں باپ کو نہیں کر سکتے برا نہ ماننا جو بیٹا باپ کے کہنے پہ رات کو ایک بجے سے پہلے نہ آئے تمہیں کیا امید ہے تمہارے مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا وہ بیٹی جس نے باپ کا چہرہ دیکھ کے کبھی کپڑوں کا سوال نہیں کیا وہ مرتے تھم تک اپنے باپ کو نہیں بھول سکتی ہے بیٹوں کو پڑھاؤ لیکن بیٹیوں کو بھی پڑھایا کرو اس لیے کہ جب کوئی حسال سواب نہیں کرے گا تو تیری روح کے لیے تیری بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے گی لیکن ہوا کیا یہ ناکام یہ قسمت کا ہی ہے ہماری برے دن کا یہ ہمارے کہ ہم نے بیٹیوں کو جہیز میں تو قرآن دیا لیکن سینے میں قرآن نہ دے سکے سینے میں قرآن نہ دے سکے میرے بھائی برا مت ماننا اور ایک کردی بات اگلی کہنے لگاؤں جب اس بیٹی کا جہیز اترتا ہے تو ماں کرسی ڈال کے بیٹے کی بیٹھتی آنگن میں اور باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے یوں کھڑا ہوتا ہے ماں کہتا ہے اس ڈپے میں کیا ہے کہ فریج کا فنا کو نیمے رکھو اس میں کیا کولر کا فنا جگہ رکھو اس میں کیا واشن مشین فنا جگہ رکھو یہ کیا لائے کو پاندان یہ مجھے دے دو یہ کیا ہے حقہ کا اپنے دادا کو دے دو اللہ وقت پر ہر چیز سمحال کے رکھی گئی لیکن جب اتارا گیا قرآن کو لایا گیا سامنے لایا اس پیٹی میں کیا گیا کہ اس میں قرآن آیا گیا تیور پدل جاتے ہیں سانس کے کتنی پھیر ٹھہر اندر نہ لے کے جا ہمارے گھر میں پہلے سے تین قرآن رکھے ہوئے ہیں کوئی پڑھنے والا نقیخ ہے جاؤ اس قرآن کو مسجد میں جا کے رکھ دو ہو سکتا وہاں کوئی کھول کے پڑھ لے اتنی کم نصیبی ہے ہماری بیوی کے لیے گھر میں جگا گے لسی بی کے لیے گھر میں جگا گے گاڑی کے لیے گھر میں جگا گے کولر کے لیے گھر میں جگا گے واشی مشین کے لیے گھر میں جگا گے روز سنچ میں پہنچا لگتا گئے روز بستل جھارے جاتے گئے دن پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ قرآن جو لاکے رکھا گیا گئے کتنے مغینے بیٹ گئے گئے کونہ تو بڑی بات ہے کسی نے گردنے کی جھاری گئے تجھے کیا لگتا گئے قرآن اتنے اللہ والی سے تجھے آن چھوڑ دے گا وئی رہ جائے گا خدا کی قسم قرآن وہ ہے جس کے والی سوکو کبھی علی کہا گیا گئے کبھی عثمان کہا گیا گئے کبھی عمر کہا گیا گئے اور کبھی اس نے طور پر اس کو ببکر شدی کہا گئے ایمان اللہ سبحان اللہ نعر تدبیر نعر رسالت عظمتِ قرآنِ کریم نعمتِ عظمہ کونفرنس جشنِ دستار بندی کیوں نہیں کرتے قرآن کی عزت ہم ہمارا کچھ لگائی نہیں یہ اصل بات بتا رہا ہوں ہمارا قرآن پہ کچھ ہے لگائی نہیں اٹھارہ سال کا اگر اکبر دیا ہوتا نا تو کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتے چھہ ماہ کا عظمہ دیا ہوتا نا تو کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتے تمہارا کچھ لگائی نہیں کس کا لگا ہے پوچھ فاطمہ زہرا سے پوچھ قدیجت القبرہ سے کیا دیا ہے قرآن خدا کی قسم فاطمہ وہ نام ہے زبان پہ آ جائے تو دل آٹومیٹک تازیمن سجدے میں گر جاتے سیدہ فاطمہ کا نام سن کے جس کی دل کی کیفیت نہ بدلے مرد قلندر سے پوچھ تیرے پاس ایمان ہے کے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھ کسی مرد قلندر سے جا کے تیرے سینے میں ایمان ہے کے نہیں پوچھے کیوں کہنا سیدہ کا ذکر آیا تھا میرے دل پہ اثر نہیں پڑا تھا فاطمہ کون خدا کی قسم وہ ہے جسے ننگے سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا نبی کی لادلی ہے فاطمہ زہرا حضور کے جگل کٹکڑا کے فاطمہ زہرا کیا کہو گے قسم خدا کی اگر سچ کہوں تو جنت کی ملکہ ہے فاطمہ زہرا اے اے با 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 ان کی اپنی ذات چھوڑو یار جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہو ان کی ماں کی شان کا عالم کیا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں لوگوں پہ مردگی چھائی رہتی ہے اب تو عجیب میں آ رہے برا نہ ماننا میں بریلوی ہوں لیکن خدا کے باستر رحم کرو امت میں اگر حضرت علی کی شان بیان کر دو تو رافزی خاتون جنت کی بات کر دو تو رافزی میری سمجھ میں بات ہی نہیں آتی رافزیت کا میار کیا ہے اور سمیت کا میار کیا ہے کبھی بھی علی کی تعریف سے یہ لازم نہیں آتا ہم ابو بکر صدیق کو نہ مانتے ہو صحیح بات ہے بے شک لیکن کچھ لوگوں کی روٹی اس پر بک رہی ہے خدا کے باستے ذرا حل کا ہاتھ رکھو حل کا حل کا ہاتھ رکھو واقعی جو رافزی ہیں جو گستاق ہیں اہل بیت اتحار کے علاوہ حضور کے صحابہ کے ہمارا بھی ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہم لا تمہار دیں گے ہمارا وہ نشان ہے جو بریلی کے احمد رضا کا نشان ہے اور بریلی کے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اے اے بابا بابا سبحان اللہ سبحان تو پوچھو سیدہ فاطمہ زہرہ سے کیا لگا ہے ان کا قرآن پہ کچھ نہیں لگا نا ہم تو سو روپے دے کے بھی کہتے ہیں مولانا ہوش میں رہی ہے اس کی بنیاد میں میرا سیمنٹ کا کٹا ہے کئی مدرسے کے متولیوں کی یہ شکایت ہیں لوگ پہنچ گئے کہ یہی سریاں نکالوں گا میرا والا یہی ہے وہ کہنے لگا ایک کونٹل دیا دو لے لے نہ کھو دی نہیں یہی ہے ایک کونٹل دے کے سمجھتا جنت خرید لی ہم سو روپلی کی اوقات آج کاغذ کے پیسے ہیں پہلے سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے آج سونا دیکھنے نہیں ملتا ان لوگوں کی چیبوں میں سونے پڑے رہتے تھے مگر قسم خدا کی لا کوئی سیدہ فاطمہ زہرہ کی امی حضرت خدیجت القبرہ جیسا کوئی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک پہلے دل حضور کے قدموں پہ ستر ہزار سونے کے سکھے لاکے کہا تھا محبوب ماف کرنا کچھ نہ دے شکی چھوٹا سا نظر آنا گے قبول کر لینا خدا کی قسم ستر ہزار سونے کے سکھے دے کے گردن جکا کے کھڑی تھی تو ایک کٹھا دے کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوتا ہے شرم کر کیا تھی یہی بات ہے اور جمعہ کے دن تین تین بار اعلان کرایا جا رہا ہے نہ میرے بھائی کبھی نہ کرنا جب بھی دینا اللہ رسول کی رضا کے لیے دینا ہے جانتے ہو سب پر اسلام کا احسان ہے لیکن ام الممرین حضرت خدیجت القبرہ کی وضاحت جن پر اسلام کا احسان ہے جن کا اسلام پر احسان ہے محسنِ اسلام کہا جاتا حضرت خدیجت القبرہ کو اپنی پوری قائمات روٹا دینے والی ذات کو خدیجت القبرہ کہتے ہے ہے کوئی مثال ایسی ملے مجھے لکھے دکھاؤ اسلام کی شہزادی ہو بڑی آسانی سے کسی بھی بھوکے ننگے کے لالچ میں آ کر کے مذہب تک چھوڑ دیتی ہو خدا کی قسم تیرے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہو سکتی تیرے محبوب کے پاس اتنی دولت نہیں ہو سکتی چہترین دولت خدیجت القبرہ کے نوکروں کے باس ہوا کر دیتی ہاں چیلنج ہے میرا حضرت خدیجت القبرہ ایمان لانے سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے جو کپڑے پہنتی تھی اس میں سونے کے تار پڑے تھے صبحان اللہ کس چیز کے سونے کے سارے بولہ ہیں نہیں آئی تھی لیکن جب حضور کے نکاح میں آگئی حضور کے نکاح میں آگئی اور آنے کے بعد حضور قتل سوٹا ہوا کہنے لگے خدیجہ لوگ بڑے تانے دیتے کاش میرے پاس دولت ہوتی نا اس سے لوگوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے لوگوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی محبوب کس سے کہہ رہے ہیں ام المومنی خدیجہ تلکبرہ سے ایک بات اور بتا دوں ذمہ داری کے ساتھ ساری کائنات کا غم باتنے کے لیے میرے نبی آئے اور میرے نبی کا غم باتنے کے لیے خدیجہ تلکبرہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کائنات کا غم باتنے کے لیے میرا نبی اور میرے نبی کا غم باتنے کے لیے خدیجہ تلکبرہ جب میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ لوگوں کے بھوک نہیں دیکھی جا رہی پیاس نہیں دیکھی جا رہی اتنا سنا سیدہ خدیجہ نے دروازے کھول دی محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے تیرا تل پوٹے یہ مجھے کبارہ نہیں جا جا کے لٹا جائے خدا کی قسم اتنا لٹایا کہ مکہ میں کوئی غریب ہی نہیں بچاتا آہا سبحان اللہ والے کہتے ہیں کون دیتا کہ دینے کو موچا دیئے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی